اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہ میں کچھ سمان لے کے آئی تھی مسالیں سارے میں نے فل کر دی ہیں یہ پیاز چکن اور فرنی کا سمان چینی اور یہ ادرک لسن بنا کے رکھا ہے ہری میرچے آلو یہ چکن میں نے دھو کے رکھ لیے اس کی ویڈیو میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی کہ میں یہ پیپریشن کیوں کر رہی ہوں یہ چکن دھو کے میں نے فریز کر دیا اور اس کے بعد آگی میری بہن میں نے رول فرائی کیے اور ادھے دیکھیں حسین کھیلے رہا ہے میں نے اس کو چیز لیا کے دی ہے کھا رہا ہے اور میں نے اس کے لیے رول فرائی کیے چائے بنائی اور ادھر میں نے تپیر کا پڑا ہوا تھا اسموسہ وہ کھایا اور ساتھ میں کافی پی اپنے لیے میں نے کافی بنائی اس کے لیے چائے بنائی اور ادھر امی آگئے ہیں امی تکیبا ہفتے بعد آئے ہیں اور فلزہ کا پیار دیکھیں کیسے دادو کو جپیاں ڈال ڈال کے ملے رہی ہے اتنی خوش ہو رہی ہے اپنی دادو سے مل کے اب ذرا سمی باہر جاتے ہیں کہ دادو کہاں چلے گے مجھے چھوڑ کے مانشاللہ مانشاللہ امی میرے دیور کی طرف گئے ہوئے تھے اپنے آٹھ دن کے بعد آ جائے ہیں اور ادھر پہلے میں بنانے لگی تھی آلو مونگ رہے مجھے پسند ہیں تو میرا دل کر رہا تھا تو پھر امی اور چھوٹی آگئے تو پھر میں نے آلو کوفتے اور ساتھ میں چاول بنائے یہ چکن کے کوفتے بنائے ہیں میں نے آلو کوفتے اور چاول بس کھانا بنایا پھر کھایا ہم نے اور ادھر ہری مرچوں کا پیسٹ بنا آکے میں ابھی سے رکھ لوں گی تاکہ ٹائم کی ٹائم مجھے سب کام نہ کرنے پڑے سب پیپریشن کی ویڈیو میں بعد میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں کیوں یہ کر رہی ہوں دیکھیں پیسٹ بنا لیا میں نے آری مرچوں کی اب ایسی ادھرک لیسن کا بنا لوں گی اور یہ پیسٹ بناتے وقت میری مشین بھی خراب ہو گی تھی گرینڈر اب اس بغو بھی ٹھیک رہا کے لاؤں گی پتہ نہیں اب کیا ہو ایسے اور یہ دیکھیں بھون گئے ہیں آلو کوفتے اور یہ کچھ پیسٹ میں نے اس طرح کیوز میں ڈال کے رکھ لیا ہے جو ایکسٹرا تھا اور جو مجھے کچھ بنانے کے لئے چاہیے تھا ہری مرچوں کا پیسٹ اور ادھرک لسن کا وہ میں نے الانگ سے چھنی میں ڈال کے رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں میں آلو کوفتے بھون گیا ہے ان کو پانی ڈال کے بھوننے کے لئے رکھ دوں گی پکنے کے لئے اور یہ دیکھیں تحریم کو میں نے لگایا برطن دونے پہ آئیے میرے پاس ماما کو چھلپ کروا دوں میں نے کہا چلو کارو برطن دو دو کبھی کبھی تو ہاتھ لگتی ہے میرے میں نے کہا چلو برطن دو دیکھیں مارا مدھے دار سا کھانا تیار ہو گیا اس کے بعد کھایا ہم نے بہت ہی مزدار بنے تھے آلو کوفتے اور ساتھ میں ہلکے سے تڑکے والے چاوال بنائے تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے تھوڑا سا پانی زیادہ پھر میں نے اس کو دس منٹ ہور پکایا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ چاوال بھی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا ہمجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ